خدا کی سلامتی ہو شکو چاہتے ہیں کہ خدا میں ہم خوشنسی بابرکت اور خوصل ہیں کہ ہم خدا کی روح کی باتیں روح کی وسیلے سے سکھتے ہیں تیرے کلام دیا کرنا دو سچگان باقی خدا کی کلام کی باتیں فیل حقیقت جان کا مطلب ہے زندگی دیتی ہے اور کلام میٹھا بابرکت پر جلا پر مکھا ہے تو جب کلام ہوتا ہے تو جو بندر کیا ہوتی ہیں ٹوٹتے ہیں تو کلام کی یہ فصیلت ہے اور وہ کلام دنیا میں آیا ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دکھا جیسے باب کے ایک گلوں دکھا آج ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھنا کیا چاہتے ہیں حقیقی کروانے کیا ہے حقیقی کروانے جب ہم دنیا کے مذہب کا مطالعہ کرنا ہیں پڑھتے ہیں سرچ کرتے ہیں ہم دنیا کے مذہب کو اور دنیا کی عبادت کو سمجھنے کی صلاحیت حاصل کرنے تھے جیسے ہم سوچتے ہیں ویسے خدا نہیں سوچتا ہماری ناکست سوچ میں اچھی باتیں بھی ہیں اور بری باتیں ہیں اچھی باتوں میں ہمیں صرف راسی ملتی ہے اور بری باتوں میں ہم سدائے جاتے ہیں یہ نیچر ہے انسان کی فطرت ہے اور فطرت ہمیشہ کمشور نظر آتی ہے بگر اس فطرت کے اندر جو زندگی ہے وہ روز کروان دے وہ روز دکھ سہتی ہے پرتاش کرتی ہے پھر بھی وہ زندگی زندہ آتی ہے وہ زندگی کا مقصد باتشاہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مطلق طریقوں سے انسان خدا کے حضور مطلق قسم کی قربانیاں پیش کرتا ہے ہمیں جب گلام سناتے کے لفاظوں کو بڑا سمجھ کے بھونا چاہیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک میں بڑے لفاظوں کو بڑی حکمت سے بولنا پڑتا ہے میں اس بات کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی کی بھی دلازاری ہو نہ ایمان دارو کی اور اب نہ کہہ ایمان دارو کی بات کو کریں جو کلام ہمیں بتاتا ہے کلام ہمیں کیا کہتا ہے پر اس اصول کا قد کرنٹس کی قلیسیہ کے نام پہلا کرنٹیوں اس کا آٹھ باپ نے یہ لکھا ہے اب بھوتوں کی قربانی کی بابت یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں we know each other کیوں جانتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ایمان دار ہے کہ ایمان علم کا کیا ہے خزان ہے مگر اس ایمان میں گرور نہیں ہونا چاہیے گھمنٹ نہیں ہونا چاہیے مگر اس ایمان میں محبت کی تاسیر محبت کی کلفت کربانی وہ جو خدا کے لیے پیش کی جائے کیا ہے؟ کربانی وہ جو خدا کے لیے پیش کی جائے اور پودا اس کربانی کو قبول کرے اکس مسیحوں میں یہ شکوش بہات بخصت طریقے سے پائے جاتے ہیں کہ دنیا کی یہ کیسی کیسی کربانیاں ہیں؟ کہ ابھی بھی انسان کو ان دنیا کی کربانیوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایک کربانیوں سے کیا پودا تھا؟ مقصد اب تک بھورا بھورا ہے کہ نہیں ہوں ہمیں ایک دوسرے کے طرف دکنے سے بہتر ہے کہ ہمیں اپنی طرف دکھتے رہنا چاہیے جانتے رہنا چاہیے ہماری پیروہ کلام دیتا ہے بڑا اچھا دلائل دیتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ دلائل دوسروں کے لئے دھلا جاری ہو اور خدا کو پسند نہ ہو کیونکہ کلام کھاتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے اگر ہمارے لئے اندر محبت نہیں ہے تو ہماری ترقی بھی نہیں ہے ترقی کا مذہب ہے کہ ہماری سرفرازی بھی نہیں ہے اگر ہم اپریم میں ویب و گمان پھادا کرتے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں ہم کچھ نہیں جانتے ہم اتنا جاتے جتنی میری ضرورت ہے میں اپنے بارے میں جانتا ہوں مگر خدا تمہارے بارے بچتا ہوں کس کے بارے میں جانتا ہے آپ کے بارے میں جب خدا آپ کے بارے میں جانتا ہے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ تم خدا پچھا اسو مسیحہ قرم مجسم کا دنیا میں آ جانا اور اپنے آپ کو پیش کر دینا کربانی دے دینا آپ کی دیا دے دینا اور چھٹے قرمے میں کہنا تمام ہوا تو خدا نے تمام راستبازی کے تقاضوں کو پورا کر دیا تمام شریعت کو اس نے پورا کر دیا تمام پیشن کو یہاں اس نے پوری کر دی اب کسی چیز ہی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس لئے دین مسیحہ اب کربسیح کی کربانی کھروا کوئی اور کربانیوں پر یقین نہیں کرتے چاہے وہ کوئی بھی اس لئے اپنی کربانی پر نظر کی اور وہ کربانی کسی تھی ہے یا میٹے کی نہیں بلکہ اس کے بیٹے یسو مسیحہ یہ حقیق کی کربانی ہے خدا نے ابراہم سے اس کے بیٹے کی کربانی مانگی جب آپ پتہ بائیس ہم کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پر واسعہ دھوپا کھلی دھوپا سب لکھا ہے کہ خدا نے ابراہم سے اس کے پیٹے ازہاد کی کربانی ہے کیونکہ ازہاد اہین کا فرزان ہے ازہاد جو ہے امانداروں کا پلوٹھا ہے اور ابراہم کیونکہ امانداروں کا بھاپ کراتا ہے ابراہم نے خدا کیا کہ انتہا نہیں کیا کہ میں اپنے بیٹے کی کربانی نہیں دوں گا بلکہ خدا کیا کہ اس نے اکرائے کھان لیا جان لیا کہ خدا نے جو چاہے اس کا پورا ہونا ضروری ہے اور اس نے خدا کیا کہ اپنے بیٹے کی کربانی کو پیشتی اگر میں اور آپ یہاں پھر بیٹے ہوئے ہیں تو خدا مجھ سے اور آپ سے کوئی کربانی مانگے تو کیا ہوئے کربانی دینے کے لیے تیار ہے کیا ہم ایسا ایمان رکھتے ہیں جیسا ابراہم ایمان رکھتا تھا کہ اس کا بیٹا جو آخری فرمہ پیادا ہوا جب وہ زائید تھا جب وہ کمزار تھا جب وہ لانچار تھا جس کو اس نے پھالا تھا پھر بھی خدا نے جب اس کی کربانی مانگ لی تو اس نے ہدرہی نہیں کیا خدا آج مجھ سے اور آپ سے اپنے کربانی مانتا ہے کہ تم جاؤ اور گھر کو موکش شکل بنا ان کو خدا پا بیٹے اور خدس کے نام سے کیا کرو آج کی کربانی خدمت کی ہے آج کی کربانی بشارت کی ہے آج کی کربانی نجات کی ہے آج کی کربانی ایمان کی ہے اور آج کی کربانی محبت کی ہے اگر ہم محبت میں نہیں ہے پھر ڈھنڈھنا تھے پیتر کی پردنوں کی مانت ہے آج آج اپنی زدگیوں میں خدمت ایمان پردست دعا کی کربانی کو پیشت خدا من یسو مسیح نے زمین پا بھارا ڈیسائپر کا چناؤ کیا اور خدا من یسو مسیح جب بھی کہیں بادی میں جاتے کسی گاؤں میں جاتے کسی دریا پھر جاتے پہاڑا پھر جاتے تو خدا کے ساتھ شگیر نہ ہو تھے خدا ان یسو مسیح شگیردوں کے ساتھ ملکا اپنی خدمت کو زمین پا پھلا رہتے جہاں جہاں ہو جاتے لوگ گٹھے ہو جاتے اور خدا ان یسو مسیح شگیردوں اور لوگوں کے سامنے قرام کرتے ان کو تیار کرتے ان کے راتوں کو مصبوت کرتے ان کے قیالات کو مصبوت کرتے ان کو جو ہے کربانی کے لیے تیار کرتے اور وہ کربانی پرے کی مینڈے کی میرے پکریوں کی کربانی کالا وہاں ایمان کی کربانی کے لیے ان کو تیار کرتے تھے کیونکہ برہ ان کے درمیان تھا وہ برہ پر کا زمین پا آ چکا تھا جس نے ان کے گناہ کو اٹھانا تھا اور زندگی کا برہ پر ان کے دکھوں کو اس نے پا اور سامنہ تھا اور صدقی کو راس پاس اور کامل کرنا تھا ہماری زندگیوں میں شک ہے شبہات ہے جس کا مطب ہے ہمیں مسیح کی حقیقی کروانی کا تجربہ نہیں ہے اپنے کانوں سے سنیں اور آنکھوں سے دیکھیں اگر آپ اپنے کانوں سے سنیں گے آنکھوں سے دیکھیں گے تو خدا کی ہوا آپ کے کامل کا بھانٹی ہوئے آپ کے پدر اور گودے گودے میں داخل ہو چکے پھر کلام آپ کے پدر میں جانت کرتا خدا خدا جو خدمت تھی وہ روحوں کو بچانا تھا کیونکہ روحیں بہت پھرست تھی بات گوما تھی ان کے اپنے اپنے خودا تھے اپنے اپنے دیو جاتے اپنے اپنے دیو تو آگے اپنے داوان چڑھا تھے پھر پکریوں کو سبا کرتے اور ایک ہیسا جو ہے وہ کرتے تھے اپنے دیو دیو آگے پیش کرتے تھے ایک ہیسا وہ جو کرتا تھا اس کو دے دیتے اور ایک ہیسا وہ لوگوں میں تقصیم کھانے دیو کربانی کے دنیا کی کربانی پہ تیر حصے ہیں جو انہوں نے بھلا رکھی مگر ہم اپنی کربانی جو ہے اپنے لیلی ہم کے عالم کھل کے لیے دیتے تھی کیونکہ کربانی کا ممبا مسیح ہے اور مسیح کی کربانی کسی دیر ایک بذہر ایک انسانیت کے لیے بھلکہ عالم کھل کے لیے نظام ادھر مسیح کربان نہ ہوتا تو پھر کون تھا چاہی کا دروازہ کھول کون اپنے آپ کو پیش کر تھا کون کسی کے گناہ کو اٹھا تیان نہیں تھا مگر میرے مسیح کے پا ایک تیار تھا وہ اپنی جان دیکھا دوسرے کی جان کو کیا کر لیتا بچھا کرب کہتا جو میرے لئے اپنی جان کو خود آلہ اس کی جان کو کیا کرتا ہوں بچھا دیکھا اپنی ہم اپنی اگر جان کو خدا دلی دکھ دیتے دیکھ خدا ہماری جان کیا کرتا ہے بچھا دیتا دکھ کربانی کا نام ہے دکھ کیا ہے کربانی کا نام ہے تو اس لئے یہ جو حقیقی کربانی ہے اس کیا جو لپ دھباب ہے وہ ہے کلام کی خوبی کربانی اپنی خوبی کا ایک کیا مبولتا ثبوت ہے جب ہم کلام کو چاہتے ہیں تو ہم کلام کروانی کے بارے میں سیکھتے ہیں ساتھ میں لکھا لکھا سب کوئی علم نہیں میں نہیں کہہ رہا کلام کہتا ہے لکھا سب کوئی علم نہیں بلکہ باز کو اب تک بودھ پرستی کی کیا ہے آدم آدم بھی دیکھ اتنے چرچس اتنے کروسٹ اتنی دموائیں اتنے موزات پھر بھی جانے بارے کہاں جاتے ہیں بودھوں کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں اگر آپ نہیں جاتے ہیں کوئی تو جاتے ہیں جاتے ہیں اگر کلام کہتا ہم جاتے ہیں ہم نے اپنے اندر کے جو بودھ ہم کو بتا کر دور نہیں کیا تو خدا چاہتا ہم اپنے دل کے بعد بودھوں کو دور کھانے جب ہم کہتے ہیں میں اتنا تم ماتھ ہوں میں اتنا پڑا رکھا تو گرور کیا آپ کو بدھ بنا رہے تھا پودھا کے سامنے کھڑا کر دیں اپنے گرور پر اپنی تیا عق 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 پر فقر نہ کریں فقر کس پر کریں خدا پر کرتے ہیں دبا خدا میں جانے پہچانے جاتے ہیں تولے جاتے ہیں اور دبرا ایک پودھ دیں یہ لو آپ تولے جاؤں کام نکل خدا آپ کو ہر گزہ سامنے نہیں چاہتا ہم نے دن مد پر دی عادت ہے لیے اس لیے اس گوش کو بدھ کی کروانی جا کر کر دے خدا کہتا ہے کہ تم اس گوش کو بدھ کی کروانی سبق کر کرتے ہو کھاتے ہیں اور ان کا دل کیونکہ کمزور ہے علوتہ ہو جاتا ہے کھانا ہمیں خدا سے نہیں کھانا کیا ہے کھانے پینے کہتے ہمیں خدا سے نہیں ملے گا اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ نقصان نہیں یہ شارنباد میں آپ پہ سامنے رہتا اکر رکھتے شور رکھتے ہیں جب ہم حقیقی کروانی پر امار رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کی کروانی میں شریک نہیں ہوتے اگر دنیا کی کروانی میں شریک ہوتے ہیں تو برے کی کروانی کا ہم جو ڈھلا دیتے ہیں پھر ہمیں اس زندگی کی کروانی میں شریک نہیں ہوتے اگر آپ دنیا کے منبا کی دنیا کے قلبے کی دنیا کے نجاد ہندے کی کروانی پر مان رکھتے ہیں تو پھر آپ چیزوں سے دور رہنا اور دور رہنا بھی چھائیں یہ نہ ہو کسی کے وسیلے سے گناہ میں آج آگے دیکھتے ہیں اگر نہ کھائیں تو ہمارا کچھ لقصہ آج اگر کھائیں تو کچھ نفع نہیں لیکن خوش آر ان دو باتوں کا جواب کیا ہے خوش آر رہ حکمت ایمان کا شروع یہ نہ ہو کہ کلام کے خلاف دو تین دنوں کے بعد آپ چلنا شروع ہو شیح شیطان کلام کہتا ہے ہو شیح رہو تو شیطان کیا ہے کو کرتا رہا ہمارے ہمارے ایمان کو کرتا رہا دکھاتا یہ لے دنیا کے ساری شاہ شاہ لے دنیا کے چیزوں میں پیار کیا ہو جاتے ہیں گمراہ ہو چاہ آگے کیا لکھا ایسا نہ ہو کہ تمہاری یہ ازادی کمزوری کے لیے خوکر کا باعث ہو چاہ ہے یہ تمہاری ازاد افکر تمہارے لیے خوکر کا باعث ہمیں گرنے سے بچنا ہے اگر ہم گر گئے ہیں تو خدا نے ہمیں کھایا اگر ہم اسے تکی گرا ان کو نہیں سمجھ رہے تو پھر اس کے فضل سے بھی ہم محروم اگر ہم نے بھی سنا تار قربان ہو کے مسیحہ نے اپنا فضل کیا قربان ہو کے مسیحہ نے اپنا فضل کیا ظلم سے ہم کو بچا یا ظلم سے ہم کو بچا یا روح کا کرم کیا قربان ہو کے مسیحہ نے اپنا فضل کیا اگر قربانی نہ ہو دی اگر مسیح سلیپ ہو نہ چڑھ دا اگر حقیقی برا سب نہ ہوتا تو تم یہ فضل نہیں ہو سکتا یہ حقیقی قربانی کا جواب ہے کہ مجھ پر آپ کو آ فضل ہوا کہ مجھ اپنا را اپنا پر اور اپنا باپ کہہ کر بکار دے چکی خدمت کھر کلام کی شگیست ساتھ ہوتے اور یسو مسیح جب دعا چلی جاتے تو اپنے آپ کو لیدہ کرتے اور کیونکہ خدا سے اپنے باپ سے بات کرنی ہوتی تو پھر وہ اپنے آپ لیدہ کرتے اور دعا میں سارے را دو سارے کیا ہم دعا بھی اپنے آپ کو لیدہ کرتے سب ٹام ہمارے گروہ میں کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے بات 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 تو میں اپنے خدا سے اپنے خدا سے اکھلے بات کرنی چاہئے اور وہ یہ کرنے چاہیے کہ خدا من تیرا شکر ہو کہ تُو نے مجھے اپنے فصل سے کیا کر لیا مول لیا میں تو گناہ گار تھا تُو نے مجھے ماں کے پیٹی سے کیا کر لیا مول لیا بچا لیا مجھ پر کر دیا مجھ کو اپنے دندجات کی موھر لگا دی اور میں شکر چاہتا ہوں کہ میں تیرے کریسیا کا میں مربان کا تیرے نام کی کیا کرا ہوں جہ جہ کار میں کتنا بھی کمزور ہو جاؤں مگر میرا خدا کیا ہے زور رہا ہے اس لیے کلام میں لکھا ہے یہ ازادی کمزور وں کے لیے ٹھکر کا باعث سوچا ہے کیونکہ اگر کوئی موچ صاحب علم کو بت کھانا میں کھانا کھاتے دیکھے تو وہ کمزور شک وہ تو کیا اس کا دل بتوں کی کربانی پر دل دل نہ ہو جائے مسال کہتے ایک مسال آپ پیش کر ایک ہندو کو لاتے کنوٹ کھٹتے وہ اپنے اپنے بتوں دیکھ تو وہ کے آگے کیا کرتا ہے کربانی اچھ رہا کھلا پکرا مرگی لے اچھا کربانی میں سارے کربانی شیطان کے رہ دے بلک اور ہماری کربانی بلک تمیش آگے کہتے یہ بکرا لے تو وہ اپنے دیو تو کہا کہ کہ گربانی پیش کر اگر وہ آپ کلیش میں آجائے اور آپ بھی رہسہ کرو کیا وہ آپ کے ساتھ ٹھہرے بھرگز نٹھ وہ دیکھ کہ وہ آبر میں یہ کرتا تھا تو یہ ہو رہا ہے تو پھر مجھے ادھر سے آنے کی کیا ہم نے اپنے حسن سنوک سے درست کو یہ بتانا ہے کہ یہ کربانی دنیا میں رہنے کے لیے آپ کو نہ خوشی دیتی نہ مقصی دیتی نہ نجات دیتی نہ یہ آپ محبت کرتی نہ یہ آپ ازاد کرتی بلکہ یہ آپ گمراہی کے اس آنکھ بٹی تک لے جاتی تاکہ آپ جلتے رہیں مرتے رہیں مگر میرے مسیح نے آپ کو آپ کی بٹی سے نکال لے آیا اور اس لئے زدگی کے چشمے کے پاس آپ رکھ رہ آپ زدگی کے کی قربانی آپ کو زدگی نہیں دیتی کیا نہیں دیتی زدگی نہیں دیتی مسیح برمان کے عورت زدگی پائیں کیا پائیں زدگی اگر ہم زدگی نہیں پاسکتے تو پھر زدگی کے مالک کیا نہیں پاسکتے عبادت بھی کرنے کے لائق نہیں مگر مجھے اور آپ کو خدا نے اس قابل کیا کہ ہم اپنے خدا کے زدگی آگے پیش کرتے ہیں اور اپنے آگ کو خدا کے آگے پیش کرتے نہ بیر ببری اور میں نہیں بلکہ خدا چاہتا کہ تم شخصی تا پڑ خدا کے آگے پیش کی آمین آئیے امیل کا تیرے کلام دیا اللہ سچی جان آگے کدھرے لوگوں کا امار رکھے خدا کے کلام کے باتیں حقیقی مجھے طاقت دیتی ہے حقیقی مجھے خوشی دیتی ہے ایک دواز زودہ دالی آپ جائیے ہیں اور خدا شکر شاہدے ہے جو خدا میں ہوں کر اپنے حسی کی کروانی پر جو میری آپ کی زدگی کے وقت سکی ہے اور خدا میں ہمیں